نمازکار دوستوں ٹوڑی اگزام کے یوٹیوب چنل پر آپ سبی کا پھر سے سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم سامانے ویڈیان کے تیس ایسے ایمپورنٹ سوال یاد کرنے والے ہیں جو کئی بار کمپیٹیشن اگزاموں میں پوچھے جا چکے ہیں اگر دوستوں آپ ہی کسی کمپیٹیشن اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور سامانے ویڈیان کے سوال یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سورو سے لے کر لاس تک ضرور دیکھیں کیونکہ دوستوں یہ سبی سوال ہیں جو کئی بار کمپیٹیشن اگزاموں میں پوچھے جا چکے ہیں اس لئے دوستوں یہ سبی سوال ہیں جو کافی ایمپورنٹ سوال ہیں اس لئے آپ ان سبی سوالوں کو ضرور یاد کریں تو دوستوں دیکھتے ہیں پہلا سوال پہلا سوال ہے نیمن میں سے کون سا اینجائم لار میں پایا جاتا ہے تو اس سوال کا دوستوں صحیح جواب ہے اپسن سی یعنی ٹائلین اینجائم ہے جو لار میں پایا جاتا ہے اگلا دوسرا سوال ہے آنسوں میں کون سا پردارت گھلا رہتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن اے یعنی آنکوں میں سامانی نامک ہیں وہ پردارت گھلا رہتا ہے اگلا تیسرا سوال ہے آنک کے کس بھاگ دورا آنک میں پرویش کرنے والے پرکاس کی ماترہ کو نیانتریت ہوتی ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن سی یعنی آنک کے آئیریش بھاگ دورا آنک میں پرویش کرنے والے پرکاس کی ماترہ ہیں وہ نیانتریت ہوتی ہیں اگلا سوال ہے انسولین کی کس نے کی تھی تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن اے یعنی انسولین کی کھوج ہے وہ بینٹنگ نے کی تھی اگلا پانچوہ سوال ہے ونسپتی تیلوں کو گی میں پریورتت کس کے دورا کیا جاتا ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن بی یعنی ونسپتی تیلوں کو گی میں ہائیڈروجینی کرن کے دورا پریورتت کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے نیمن لکیت میں سے کونسی ایک مصر دھاتو ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن بی یعنی اسٹیل ہے وہ ایک مصر دھاتو ہے اگلا سوال ہے نیمن لکیت میں سے کونسی گیس ایدن گیس نہیں ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن سی یعنی حاصل کیسے وہ ایک ایدن گیس نہیں ہے اگلا سوال ہے نیمن لکیت میں سے کونسی تتو پربل ساری اوکسائیڈ بناتا ہے جب اوکسیجن میں جلتا ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن سی یعنی سوڈیو تتو پربل ساری اوکسائیڈ بناتا ہے جب اوکسیجن میں جلتا ہے کونسا تتو سوڈیم تتو اگلا سوال ہے جی ویگیان کے جنک کے نام سے کون جانے جاتے ہیں تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن سی یعنی ارستو تتو ہے وہ جی ویگیان کے جنک کے نام سے جانے جاتے ہیں اگلا سوال ہے فیدم کیا ہے تو دوستوں فیدم ہے وہ ایک ماپ ہے اگلا سوال ہے ریچسر اسکیل کس کے ناپنے میں پریوگ ہوتا ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن ایہنی بھوکم کی طرف تتو کو ماپنے کے لیے ریچسر اسکیل کا پریوگ کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے دائنیمائٹ کے اوشکارک نیمن لکیت میں سے کون ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن سی یعنی الفریڈ نوبل ہے جو دائنیمائٹ کے اوشکارک مانے جاتے ہیں اگلا سوال ہے نیمن لکیت میں سے کونسا روگ بیکٹی جیسے ہوتا ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن بی یعنی تدبک روگ ہیں وہ بیکٹیریا دوارہ پھیلنے والا روگ ہیں کونسا روگ تپے دیکھ اگلا سوال ہے ریڈار میں کس پرکار کی ترنگیں ہوتی ہیں تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن بی یعنی ریڈار میں ویدود چنبگی ترنگیں ہوتی ہیں اگلا سوال ہے ویشک مانک میں سوسن نلی کی لمبائی کتنی ہوتی ہیں تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن بی یعنی ویشک مانک میں سوسن نلی کی لمبائی ہے وہ بارہ سینٹی میٹر ہوتی ہیں اگلا سوال ہے سنترے میں کونسا ویٹامین ادھی کی ہوتا ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن سی یعنی سنترے میں ویٹامین سی ہیں وہ سب سے ادھی کی ہوتا ہے اگلا سوال ہے ایلومینیم کس خنی سے پرابت کی جاتی ہیں تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن سی یعنی ایلومینیم ہیں وہ اوکسائیڈ باکسائیڈ سے پرابتیں ہوتی ہیں اگلا سوال ہے کیلوری کی ماپن ہی کئی کیا ہے تو دوستوں کیلوری کی ماپن ہی کئی ہیں وہ ہے اسما اسی پرکار اگلا سوال ہے یانتریک ارجا کو ویدود ارجا میں کس کے دورہ بدلا جاتا ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن دی یعنی ڈائنومک کے دورہ ہیں وہ ویانتریک ارجا کو ویدود ارجا میں بدلا جاتا ہے اسی پرکار اگلا سوال ہے ارجا اتبادن کے لیے کوششی کا پرائے کس کا پریوگ کرتی ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن بی یعنی ارجا اتبادن کے لیے کوششی کا امیسہ گلو کوچ کا پریوگ کرتی ہے اسی پرکار اگلا سوال ہے گوبر چھتہ کس کے انترگرد آتا ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن سی اینی گوبر چھتہ ہے وہ ہم مرت جیوی کے انترگرد آتا ہے اسی پرکار اگلا سوال ہے نیمن میں سے سب سے چھوٹا جیو کونسا ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن اینی مائکو پلازما ہے وہ سب سے چھوٹا جیو ہے اسی پرکار اگلا سوال ہے بوجن کا پاچن کس پرکار کی ابھی کریا ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن اینی بوجن کی پاچن کس پرکار کی ابھی کریا ہے اگلا سوال ہے بر پر دا بڑھانے سے اس کا گلناک کیا ہوتا ہے تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن اینی بر پر دا بڑھانے سے اس کا گلناک ہے وہ گھٹ جاتا ہے اسی پرکار اگلا سوال ہے دایاں فینکڑا کتنے پنڈوں میں بٹا ہوتا ہیں تو دوستوں اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن اینی دایاں فینکڑا ہیں وہ تین پنڈوں میں بٹا ہوتا ہیں تو دوستوں یہ تھے ایمپورڈنٹ سائنس جی کے سوال امید کرتا ہوں یہ سارے سوال آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو گئیں گی اگر یاد ہو گئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی پرکار کے سائنس جی کے ہندی جی کے ہیشٹری جی کے سوال ٹریکس چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں اس ویڈیو کا پی ڈی اپ لنک ہے وہ آپ کو ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں مل جائے گا ٹیلی گرام گروپ کا لنک ہے وہ آپ کو ہمارے اس ویڈیو کی ڈسک رسپ میں مل جائے گی تو دوستوں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم